اسلام علیکم guys i hope آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے ہم جو ہے وہ ٹی وی پینٹ سٹک کو یوز کر سکتے ہیں ٹی وی پینٹ سٹک کو یوز کرنے کے مائپلز ڈیفرنٹ ویس ہوتے ہیں ہم ڈیفرنٹ طریقے سے اپنے جو ہے وہ بیس کو یوز کر سکتے ہیں آج میں آپ کو سکھاؤں گی کہ کس طریقے سے ہم کرویٹے ہی ایزی میتھل سے جو ہے وہ اپنی برائیڈل بیس بنا سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹی وی پینٹ سٹک ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کس میتھل سے یوز کرتے ہیں کافی سارے ہمارے پاس میتھلز ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو بیس یوز کر رہے ہیں کیا وہ ہماری سکن ٹون کے اکورڈنگ ہے سب سے فرس میتھل ہمارا یہ ہوتا ہے جب ہمیں یہ پتہ چل جائے نا کہ یہ ہماری سکن ٹون کے مطابق ہے تو پھر ہم اسے ایزیلی اپنے فیس کے اوپر یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اور ایسے میتھلز ہوتے ہیں جو کہ ایک ہی ٹی وی پینٹ سٹک کو یوز کرتے ہیں ہم ڈیفرنٹ قسم کے اپنی جو ہے وہ سکن ٹون کا مطابق بیسیز بنا سکتے ہیں تو آج جو ہے وہ میرا مین پارٹ یہ ہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ٹی وی پینٹ سٹک کو فیس کے اوپر کس طریقے سے اپلائے کرنا ہے کہ ہماری جو بیس ہے نا وہ لونگ لاسٹنگ بنے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہماری سکین کے اندر اچھے سے ابزرب ہو جائے اس کا آپ سٹکچر دیکھ سکتے ہیں یہ کس طریقے کی لیکوڈ فارم ہی ہماری بیس ہے بہت ہی خوبصورت اس کا سٹکچر ہے اور اس کو یوز کرنے کا مطابق کیا ہوتا ہے جب بھی ہم کہیں پولر وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہ اگر برائیڈل بیس بنانی ہے ہم نے کوئی ہیلکی سی بیس بنانی ہے تو اس کے لئے جو ہوتا ہے وہ ٹی وی برائیڈلز زیادہ سے زیادہ تا میں نے یہی دیکھا ہے ہم نے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ زیادہ تا جو ہوتا ہے وہ برائیڈلز یا ہیوی بیس کے لئے کورج کے لئے یہ ٹی وی پینٹ سٹک یوز کی جاتی ہے تو اس کو لیکویڈ فارم میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہلے اپنے فیس کو اچھے سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ کنسیل کر لینا ہے اور اپنے فیس کے اوپر اگر ہمارے فیس کے اوپر کوئی ڈرٹ سو بھی کہہ رہا ہے یا کچھ بھی ہے تو اس کو ہم نے موسٹرائز پری پیشنس بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے جو کہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کی سکن کی پریویشن ہوگی نا پری پیشنس آپ نے کی ہوئی اس کی تیار اچھے سے یہ جیس آپ کی سکن جو ہوگی وہ ہائیڈریٹ ہوگی آپ نے کوئی کلینزر ڈیلی یوز کریں یا کچھ بھی ریم ڈیز جو گھر میں ہم اکثر یوز کرتے ہوئے ہی یوز کرتے رہے تو کوئی فیشل وغیرہ یہ دیکھیں جہاں پہ آپ کے فیس کے اوپر ڈورٹس ہیں اس کے اوپر جیسے کہ یہ میرے فیس کے اوپر یہ چھوٹا سا ڈورٹس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بلیک قسم کے ہمارے ڈورٹس پڑھ جاتے ہیں آئیز کے نیچے بھی اکثر ہمارے جو موجود نہیں ہے تو آپ ایزا لپسٹک یہ اورنجز کے میڈ لپسٹک ہے اس کو بھی ایزا کنسیلر ڈیوز کر سکتے ہیں تو آپ نے اچھے سے جو ہے وہ سکین کے اندر یہ ابزارب کر لینا یہ دیکھیں جہاں جہاں میں نے یہ لگایا ہے اس کو اپنے اچھے طریقے سے اپنی سکین کے اندر اچھے سے ابزارب کر لینا ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اب ہم نے اپنی ٹی وی پینٹسٹک لے لینی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا اس کو اپنے تھوڑا سا لیک نکال لی ہے اس کا یہ دیکھیں اسی طریقے اس کو اپنے بلکل کام سی کونٹیٹی میں اپنے پری فیس کے اوپر اگر آپ ہلکی سی بیس بنانا چاہ رہے ہیں یا اگر آپ زیادہ بیس بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ زیادہ لگا لیں جس کے اکورڈنگ آپ نے بیس بنانا چاہ رہی ہیں جو کہ ہم پارٹیز کے لیے بھی یور کر سکیں اگر ہیوی بنانی ہے تو آپ زیادہ بیس لگا لیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہماری بیس لگانے کی کافی سارے میتھر ہوتے ہیں اگر کسی نے زیادہ بیس لگانی ہے تو وہ پینٹ کر کر کے لگاتا ہے اور یہ جو ہے میں نے بالکل جو ہے وہ تھوڑے سی ہیوی کوری جو میں میں نے بیس بنانی ہے تو اس لیے میں نے تھوڑی سی یہ جو ٹی وی پینٹ سٹیک ہے نا اس کو آپ جتنا فنگر کے ساتھ اپلائے کریں گے نا اب یہ دیکھیں بس تھوڑا سا آپ نے اپلائے کرنے اور پھر آپ نے اسی کے اوپر چاہے آپ اپلائے نہ بھی کریں نا اس کو تھوڑا سا اور اس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ اپنی فانڈیشنز کو یہ جو ہم برائیڈل بیس کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں نا اس کے لیے یہ سب سے زیادہ امپورٹنڈ اور مست امپورٹنڈز ہوتا ہے یہ دیکھیں تو یہ جو ہے نا یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے اپنی سکن کے اوپر جو ہے یہ لگا لیا اب ہم نے کہہ کرنے کہ گلہ سپنچ تھوڑا سا گلہ سپنچ لے لیں اور اس کو آپ نے بالکل ہی آپ نے پانی بالکل بیچ میں سے نکال دینا ہے اور اپنے فیس کے اوپر اچھے سپلائے کر لینا یہ دیکھیں بہت ہی اچھی یہ بی بیس بنے گی اور لانگ لاسٹنگ ہوگی یہ جو ہے وہ بلکل آپ کی سکن کے اندر اچھے سے ابزورب ہو جائے گی یہ میتھر بلکل ہی کم سے لوگوں کو پتا ہوتا ہے اس لیے میں نے کہا کہ کیوں نہ آج میں اس پر ویڈیو بنانوں تاکہ ہر کسی کو یہ بہت ہی ایزی سے میتھر پتا چل جائیں اور وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اپنی بیس جو ہے وہ ریڈی کر سکیں تو یہ دیکھیں میں نے بہت ہی اچھے سے اپنی سکن کے اندر اچھے سے جو ہے وہ اپنی بیس کو اب کر لیا جب بھی آپ نے اپنی کوئی بھی فانڈیشن بیٹر ریڈی کرنی ہے تو آپ نے اچھے سے اپنی سکن کے اندر یہ جو ہے سپنچ کو جوز کرنا ہے جتنے اچھے سے آپ سپنچ جوز کریں گے اتنے ہی اچھے سے اس کے ریزلٹس آئیں گے اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لانگ لاسٹنگ ہمارے اس وجہ سے جیسے ہم سپنچ زیادہ جوز کریں گے ٹک ہے تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میری بیس کتنی اچھے سکن کے اندر ابزورب ہو چکی ہے اب ہ بیسی کو تھوڑا سامنے کیا کرنا ہے کہ لوس پاورڈر کو اپلائے کر لینا ہے جیسے کہ ہم اپلائے کرتے ہیں یہ تھوڑا ساپنے لوس پاورڈر لینا ہے اس کو اپنی بیس کو لوگ کرنے کے لیے آپ نے اپنی بیس کے اوپر اچھے سے یہ لگا لینا ہے اور بہت ہی اچھے سے یہ ہماری سکن کے اندر جو ہے وہ ابزورب ہو چکی ہے تو اب آپ اس کے ریزلٹس ٹک کریں اس طریقے سے آپ نے اپنی جو ہے ہیوی والی کووری جو ہے وہ بیس ریڈی کر سکتے ہیں یہ دیک کہ اس کے اوپر آپ شائنر لگائیں کوئی بھی چیز لگائیں جیسے کہ اب میرے پاس یہ ٹیٹی ایج بھی بلکل ٹوٹ چکی ہے تو اس کو یہ جو اس میں پنک شیڈ ہے یہ میں یوز کر لیتے ہیں بہت ہی اچھے سے یہ ہماری سکن کے اندر ابزورب ہو جائے گا یہ دیکھیں بلشن آپ کے پاس نہیں موجود تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ کے پاس ٹوٹا پوٹا بھی بلشن ہے تو اس کو بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں یہی چیز ہوتی ہے میرے سے کھانے کا مقصد یہی ہے کہ میں آپ کو ہر چیز بتا� ہوں کہ ٹوٹی پوٹی چیز بھی ہم نہیں پہنک سکتے اس کا بھی کچھ نہ کچھ یوز ضرور ہوتا ہے تو نیکسٹ انشاءاللہ میں آپ کو کلاسیز دوں گی سٹارٹنگ سے میں آپ کو سارا کچھ سکھاؤں گی کہ کس طریقے سے ہم اپنی ساری کلاس لیتے ہیں کس طریقے سے ہم پالرز کچھ سٹارٹ سے کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی سے ہماری بیسٹ جو ہے وہ بہت ہی خوبی بزورہ طریقے سے ہماری سکن کے اندر ابزورب ہوگی اسی طریقے سے آپ نے م میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور میرے چینل کو سبکرائب کر دیں اور اوکی اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیو ملیں گئی تینک